السلام علیکم دوستو اچھا جی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روز کومب ہیں اس کے اوپر بات کر لیں گے اس کو ڈسکرائب کروں گے اس بریڈ کو تو جس طرح آپ دوکھوں کو پتہ ہی ہے کہ میں اکثر جو ویڈیوز بناتا ہوں بریڈ ڈسکرپشن کے اوپر جس میں کسی برڈ یا آنیمال کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ بریڈ کس طرح سے بنے گی کہ انسلیکٹی بریڈنگ کے تھوڑ یہ بریڈ بنائی گی تو روز کومب جو ہے سب سے پہلے اس کے نام یہ اگر بات کریں روز کومب روز کومب کومب کا مطلب ہے کلگی جو اس کے پر مرگیوں کے پر کلگی ہوتی ہے اس کو کومب کہتے ہیں بیشہ تو کومب کے جو لفظی منی ہے کنگہ ہے کنگے کو کہتے ہیں کومب لیکن یہ جو ہے اس سے کلگی بھی مراد ہوتی ہے اس سے مطلب کلگی بھی ہے جو مرگیوں کے کلگی ہوتی ہے تو روز کومب مطلب روز کی طرح جو اس کی کلگی ہے روز یعنی کہ پھول روز کوم پھول کی طرح جو اس کی کنگی ہے اس کا نام پڑا ہے روز کوم اب اگر بات کریں کہ یہ بنائی کے اس طرح گئی کن بریڈ کو کراس کروا کے بنائے گی تو جو مجورٹی بریڈز ہوتی ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ دو دیفرنٹ بریڈز کو یا تین چار دیفرنٹ بریڈز کو مکس کر کے کراس کروا کے ایک بریڈ بنائی جاتی ہے اور اس کا اوریجن ہوتا ہے بقاعدہ کہ یہ فلانے اوریجن میں فلانے بریڈرز نے اس کو بنایا لیکن روز کوم یہ ایک بہت پرانی نسل ہے یہ تقریباً 1400 کے سن کے آس پاس 1300 1400 سن جو تھا یہ صدی جو تھی وہ علی یہ مانا جاتا ہے کہ اس ٹائم کا اس کا اوریجن ہے اس ٹائم یہ اوریجنیٹ ہوئی تھی اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ چانس یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کی بریڈ ہے یوکے کے علاقے کی یہ بریڈ ہے جنیٹڈ کینگڈم کے علاقے کی یہ بریڈ ہے یہ بھی پوسیبل ہے ویسے کہ ادھر کے لئے کسی اور علاقے کی بریڈ ہے چونکہ یہ بہت پرانی ہیں تو اس ٹائم کو جو ڈیٹا ہے اس کا اس طرح سے پراپر ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ دو سلیکٹر بریڈ کو کراس کرا کے بنائیں گی ہے آیا یا واقعی آیا اسی علاقے کی ہے تو بہرحال چونکہ پرانے بریڈ ہونے کی وجہ سے اس کا بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ بریڈ اس طرح بھی ہوتی ہیں جن کا کلیر نہیں ہوتا لیکن ایسے بہت کم بریڈ ہوتی ہیں میکسیم بریڈ کیونکہ پچھلے دو سو تین سو سالہ میں بنائی گیا تو ان کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کب بنی کہ ان بریڈ کو کراس کرا کے بنائی بغیرہ بغیرہ پرائیس کی بات کر لیتے ہیں ان کی تو جو ان کی پرائیس ہے سٹم پاکستان میں جو آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ اچھی کوالٹی ہے تو اس میں بیسے میل کی ٹیل ٹوٹی گیا اگر یہ اپنے فول اس میں ہوتا تو اس کی ٹیل اسی بہت خوبصورت تھی پرائیس کوالٹی کے جو پیر ہے وہ تقریبا اس ٹیم سات آٹھ ہزار پی کا مارکیٹ میں بڑا پیر ہے اس سے مہنگا بھی ہو سکتا ہے اور جو اس کے چوزے ہیں چوزے کا ریڈ بھی تقریبا سات سو روئے کا ایک چوزہ ہے اس کا ملتا ہے چھ سو سات سو روئے کا زیرو سائز کا چوزہ ہوتا ہے اور ایک چیز میں بغن کر شروع میں بتانا کہ جو سائز چیز کے بات کر رہے ہیں سائز یہ بینٹم سائز میں ہوتا ہے مرگیوں میں جو بینٹم مطلب چھوٹا سائز کو بولتے ہیں تو یہ چھوٹے سائز میں ہوتا ہے بینٹم سائز میں ہوتا ہے اس کا ویٹ انڈر ون کیجی ہوتا ہے تقریبا ان ایوریج تو امید کہتا ہے کہ اوڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اوڈی دیت نہیں کافی السلام علیکم اللہ حافظ